آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے اور حدیث کی تحقیق ملتی ہے صحیح الجامع وغیرہ میں حدیث صحیح سنت سے ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمیں بیان کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو ایک آدمی کو بازار میں چل رہا ہے ہو سکتا ہے اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے اس کا نام مردوں کے اندر آ چکا ہے اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں بھیجا اور لوگوں کو تو ہم اس تعلق سے ڈرانے ہی والے تھے اس رات میں سارے حکمت کے فیصلے واضح کیے جاتے ہیں اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم نے فرمایا یعنی لیلت القدر وہ رات لیلت القدر ہے اور پھر انہوں نے کہا فی تلک اللیلہ اس رات میں یفرق امر الدنیاک الہ مسلحہ من قابل ان اس رات میں دنیا کے معاملے واضح کیے جاتے ہیں جو آنے والے سال میں ہونے والے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان دو آیتوں کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس نے ملا کر کے یہ بتایا کہ یہ رات لیلت القدر ہے جو رمضان میں لیلت القدر ہے یہ وہ رات ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے نازل ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں فرشتے اور روح یعنی جبریل نازل ہوتے ہیں اس رات میں اللہ کے فیصلے لے کر تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے فیصلے جو لے کر نازل ہوتے ہیں وہ فیصلے آنے والے سال کے اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور وہ رات میں جو فیصلے نازل ہوتے ہیں اس میں سے ایک فیصلہ جو نازل ہوتا ہے کہ کس کس کی موت ہونے والی ہے تو وہ لوگ جن کا انتقال ہونے والا ہے آنے والے سال میں وہ لسٹ آتی ہے